دوستو یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے دو ٹائم ہیں ایک ٹائم وہ ہے جو آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کرتے ہیں مطلب کہ آپ دن میں کسی بھی وقت اپلوڈ کرتے ہیں آپ اپنی ویڈیو دن کے دو بجے، تین بجے، چار بجے، شام کو چھ بجے، سات بجے یا آٹھ بجے اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کا اپنی مرضی سے بنایا ہوا ٹائم ہے کہ آپ ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں کہ میں دیلی اس ٹائم پر اپنی ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا اور دوسرا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ٹائم وہ ہوتا ہے جو یوٹیوب آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے یوٹیوب جو آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ اس ٹائم پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ پورے ہفتے کا ایک آپ کو شیڈول دے دیتا ہے کہ آپ پورے ہفتے میں منڈے کو آپ نے اس ٹائم پہ اپلوڈ کرنی ہے ٹیوزڈے کو اس ٹائم پر اپلوڈ کرنی ہے تو دونوں ٹائم کی کیا فائدہ ہیں کیا نقصانات ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم سے ٹائم آپ کو ملتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو یوٹیوب کا الگوریتم کیسے کام کرتا ہے اب آپ اپنی مرضی سے ایک ٹائم جو ہے اپنے ویڈیو کے لئے فکس کر لیتے ہیں آپ جو ہے دیلی بیسز پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارڈ کر دیتے ہیں آپ جو ہے اپنے لئے ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں کہ یار میں چار بجے پانچ بجے چھ بجے رات کو آٹھ بجے نو بجتے ہیں اس ٹائم جو ہے آپ اس ٹائم کو فکس کر لیتے ہیں اور آپ دیلی بیسز پہ جو ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارڈ کر دیتے ہیں اب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس ٹائم جو ہے ویورز ایکٹیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ جس اپنی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ چاہے دن کے ایک بجے کرتے ہیں کچھ لوگ بارہ بجے کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم جو کیا ہوتا ہے کہ جو ٹرافک ہوتا ہے یوٹیوب پہ آویلیبل نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگوں کے کام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ لوگ اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں اور جو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب کے ویڈیو پہ جو سپیلے ویوز آ جاتے ہیں سٹارٹ میں ہی وہ ویوز آپ کی ویڈیو کو بہت آگے لے کر جاتے ہیں اور اگر آپ کی ویڈیو میں سٹارٹ میں ویوز اتنے زیادہ نہیں آتے تو آپ کی ویڈیو کے وائرل ہونے کے چانسز بھی بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم آپ کی ویڈیو کو گزرتا جائے گا لوگ اس کو سکپ کرتے جائیں گے کہ اتنا ٹائم ہو گیا اور اس ویڈیو پر ابھی تک کوئی ویوز نہیں ہے تو اس ویڈیو میں کوئی جان نہیں ہے اگر امپریشن ان کے پاس جاتا بھی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس ویڈیو پر جو ہے نیچے دیکھتے ہیں اتنا ٹائم ہو گیا اور اس پر کتنے ویوز ہیں اگر آپ کی ویڈیو پر ویوز اچھی ہوئے ہوتے ہیں مطلب ہزاروں میں ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اس بندے کی ویڈیو اچھی ہوگی مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو میں ابھی چلو دیکھ رہتا ہوں تو پھر وہ آپ کی ویڈیو پر کلک کر دے گا لیکن اگر آپ کی ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے ہو دو گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور آپ کی ویڈیوز دو تین ہی ہیں مطلب کہ اتنے زیادہ نہیں ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں یار اتنا ٹائم ہوگی اس کی ویڈیو کو اپلوڈ کیے ہوئے اور اس پر ویڈیوز جو ہیں وہ بلکل ہی نہیں ہیں تو وہ آپ کی ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اپنی مرضی سے جو ٹائم اپنا فکس کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن اس کے برعکس یوٹیوب نے ایک فیچر دے دیا ہے ویڈیو سٹوڈیو کو آپ جیسے ہی اپن کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں انیلیٹکس میں جا کر کہ وہاں پر یوٹیوب نے ایک پورا چارٹ سردنا کر دے دیا ہے تو میں موبائل کی سکرین پر لے کر چلتا ہوں آپ کو اور آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے بعد جو آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم ویڈیو سٹوڈیو کو اپن کرتے ہیں میں آپ کو انیلیٹکس میں لے کر جاتا ہوں یوٹیوب پر کس ٹائم ہوتے ہیں تو یہ لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کا آپ کو چار دکھا رہا ہے کہ لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز میں آپ کے ویور جو ہیں وہ کس ٹائم جو ہے وہ دن کے کس حصہ میں جو ہیں وہ یوٹیوب پر آویلیبل ہوتے ہیں سب سے پہلے سنڈے کا ہے اگر دیکھیں تو بارہ بجے اتنے زیادہ مطلب تھوڑے کام ہے اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد چھے بجے آپ کے پاس آویلیبل ہونے شروع ہو جاتے ہیں چھے ایم یعنی شبہ کے اور شبہ کے چھے بجے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں اس کے بعد بارہ پی ایم جو دوپہر کے بارہ بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک جو ہے چھے بجے شام کے میکسیمم جو لوگ ہیں وہ یوٹیوپر ہوتے ہیں اس طرح منڈے کا بھی چار دیا ہوا ہے کچھ چھے بجے کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ٹوز ڈے کو بھی چھے بجے اور ویڈنس ڈے کو بھی بارہ بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک جو ہے وہ میکسیم لوگ جو ہوتے ہیں یوٹیوپر ہوتے ہیں یہ میرے چینل کے حساب سے مجھے دکھا رہا ہے آپ اپنے چینل کے حساب اوپن کریں گے انالیٹکس میں تو آپ کے اپنے چینل کے حساب سے وہ لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کی ویورشپ جو ہے وہ آپ کو دکھا دے گا شیڈول کے حساب سے دیکھیں اپنے چینل کے حساب سے دیکھیں گے کہ اس ٹائم میرے ویورشپ سب سے زیادہ اس ڈیٹ کو اس دن کو اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم کو اپنا شیڈول بنا لیں اور اس حساب سے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیں جی دوستو تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب نے ایک فیچر دیا ہے اس میں اپڈیٹ دی اس میں اس نے ٹائم سکیل دے دیا آپ کو پورے ہفتے کا کہ منڈے کو آپ جو ہے آپ اس طرح سنڈے کو جو ہے آپ چھے بجے سے اپلوڈ کرو گے تو اس ٹائم جو ہے وہ میکسیم ٹرائفک آپ کی یوٹیوب پر آپ کی ویورز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں تو اس ٹائم جیسے آپ اپلوڈ کریں گے نوٹفکیشن ان کے پاس جائے گا یا وہ آپ کا تھامنیل دیکھیں گے اپنے میں آپ کی ویڈیو ان کے پاس جائے گی تو وہ آپ کی ویڈیو پر کلک کریں گے اور آپ کی ویڈیو وائرل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہے اگر یوٹیوب کی ٹائم سے اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو کیونکہ یوٹیوب نے تو اس ٹائم ریکمنٹ کرنا ہے جبکہ میکسیم ٹرافک یوٹیوب پر اویلیبل ہوگا میکسیم ٹرائفک یوٹیوب پر اویلیبل ہوں گے تو اس ٹائم آپ کو اپلوڈ کرنے کا فائدہ یہی ہوگا کہ آپ کے جو ہے وہ میکسیمم جو ہے ویوز آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں لیکن آپ اگر اپنے مرضی سے اپلوڈ کرتے ہیں ایک فکس ٹائم بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں بری بات نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس ٹائم آپ کی ویورشپ اویلیبل نہ ہو تو مطلب ویورز آپ کے اویلیبل نہیں ہوتے یوٹیوب پر تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ویوز آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یوٹیوب کے سکارجل کے حساب سے چلیں گے تو اس میں آپ کے میکسیمم ویوز حاصل کرنے کے چانسز ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ